وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا کنچول کرنے کے رولز بنا لیے ہیں وفاقی کابینہ نئے سوشل میڈیا رولز کی منظوری بھی دے دی ہے قواعد میں تربیم کر دی گئی ہے جسے پارلمان سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے تمام عالمی سوشل میڈیا پلاتفارمز کی تین ماہ میں پاکستان میں ریجسٹریشن لازمی قرار دے دی گئی ہے نئے سوشل میڈیا رولز کے مطابق یوٹیوب، فیس بوک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، ڈیلی موشن سمیت تمام کمپنیاں تین ماہ میں ریجسٹریشن کرانے کی پبند ہوں گی تمام سوشل میڈیا کمپنیز کے لیے تین ماہ میں اسلامباد میں دفتر قائم کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے رولز کے تحت تمام عالمی سوشل پلاتفارمز اور کمپنیاں پاکستان میں رابطہ افسر تائنات کرنے کی شرط آئیت کی گئی ہے تمام سوشل میڈیا پلاتفارمز اور کمپنیزوں کو ایک سال میں پاکستان میں ڈیٹا سرور بنانا ہوں گے قومی اداروں اور ملکی سلامتی خلاف بات کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہو سکے گی بیرون ملک سے ان اداروں کو آن لائن نشانہ بنانے والوں کے خلاف بھی کاروائی کا اختیار ہوگا سوشل میڈیا کمپنیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیشنل کارڈینیشن آثورٹی بنائی جائے گی آثورٹی حراس کی اداروں کو نشانہ بنانے ممنوع مواد کی شکایت پر اکاؤنٹ بند کر سکے گی آثورٹی سوشل میڈیا کمپنیزوں کے خلاف ویڈیو نہ ہٹانے پر ایکشن لے گی اگر کمپنیزوں نے تعاون نہ کیا تو ان کی سرویسز موطل کر دی جائیں گی نئے رولز کے مطابق اگر کمپنیزوں نے رولز کو فالو نہ کیا تو پچاس کروڑ تک جرمانہ ہوگا یوٹیوب میں سوشل میڈیا پر بنائے جانے والے مقامی پلیٹ فارمز کی ریجسٹریشن کرانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے رولز کو الیکٹرونک کرائم ایکٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے جن پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس ادارے قابل اطراز مواد پر کاروائی کر سکیں گے